بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمن میں کمیشنر ملتان شان الحق نے صدیوں پرانی طرز تعمیر کا جائزہ لینے اولیاء اکرام کے مزارات کا دورہ کیا اور حاضری بھی دی کمیشنر ملتان نے درباروں کی تزین اور عرائش اور قلعہ کونہ کی تاریخی حیثیت کی بحالی کا حکم دیا اس موقع پر کمیشنر ملتان شان الحق کا کہنا تھا کہ اولیاء اکرام کے مزارات ملتان کی شان اور اس خطے کی پہچان ہیں دنیا بر سے لوگ روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے اولیاء اکرام کے در پر آتے ہیں صدیوں پرانے دربار امارات کا ترس تعمیر سیاہوں کے لیے خصوصی دلچسپی کا حامل ہے انتظامیہ کلہ کونہ اور تاریخی امارات کی اپگریشن کے لیے خصوصی پلان تشکیل دے وائٹ سٹی پروجیکٹ بارے حکومت پنجاب کو سمری بھیجی جائے گی خبر شامل کریں گے گوجر خان سے جہاں پولیس تھانا گوجر خان کی کمار بازوں کے خلاف کاروائی متعدد ملزمان گرفتار رکم بھی برامت کر لی ایسے چو امران عباس نے نفری کے ہمرا بروقت کاروائی کرتے ہوئے آٹھ ملزمان کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے دعو پر لگی ہوئی رکم ایک لاکھ پچیس ہزار روپے برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا خبر شامل کریں گے شیخ اپورا سے جہاں ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانہ اجاز احمد کی سربراہی میں رضاکاروں کے عالمی دن کے حوالے سے کمیونٹی آفیس میں پروکار تقریب کا احتمام کیا مزید تفصیلات جانیں گے فروہ دریس کی اس ریپورٹ میں شیخ اپورا ریسکیو ون ون ٹو ٹو شیخ اپورا نے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانہ اجاز احمد کی سربراہی میں رضاکاروں کے عالمی دن کے حوالے سے کمیونٹی آفیس شیخ اپورا میں پروکار تقریب کا احتمام کیا جس کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنر شیخ اپورا صدرہ یونس تھیں پانچ دسمبر رضاکاروں کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اس دن کے منانے کا مقصد تربیت یافتہ رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو بلا معوضہ مسیبل زیادہ اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس موقع پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے رضاکاروں نے ڈپٹی کمیشنر کی مجودگی میں حادثے کے زکمیوں کو بڑھ وقت تیبی انداد دینے کا عملی مظاہرہ پیش کیا تقریب سے خطات کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر شیخ پڑا مخترما صدرہ یونس کا کہنا ہے سپیرٹ آف وولنٹیئرزم ہے یہ اس بات کا صدود ہے کہ ہم لوگ خود اپنے لیے بھی بہتر سوچنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی بہتر سوچنا چاہتے ہیں آپ میں سے ہی وہ لوگ ہیں جو وولنٹیئر کرتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آپ میں سے ہی وہ لوگ ہیں جو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ایسٹس ہیں جو اپنی جان جوکوں میں ڈال کے لوگوں کو بچاتے ہیں ہم نے آپ کے کئی آپریشنز دیکھیں یہ تو آپ لوگوں نے ہمیں جو وولنٹیئرز کا دکھایا ہے this was all staged but madams I can assure you کہ میں نے یہ ریل لائیو اصل سیٹویشنز دیکھیں اور حضرات I have to appreciate آپ لوگوں کی تب کی جو ریسکیو 1122 نے نوجوان اصل کو ہاتھ ساتھ سے نبرد ازما ہونے کے لیے تربیت فراہم کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے رضاکاروں کے آرمی دن کے موقع پر اندادی کارکونوں اور ریسکیو سکاؤنٹس بالخصوص خواتین ریسکیو سکاؤنٹس سے ملان میرے لیے بائی سے فکر ہے جو مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریسکیو سکاؤنٹس میں محفوظ معاشرے کے لیے ریڈ کی حصیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک گورنمنٹ شیخ پرائس کام نے ریسکیو 1122 کے ساتھ برپور تعاون کی یقین دہانی کرواتی ہیں تقریب کے اقتدام پر اگاہی ریلی بھی نکال لی گئی تقریب میں ریسکیو 1122 کے تمام افسران سمیت ریسکیو اہل قرآن اور ریسکیو سکاؤنٹس میڈیا نمائندگان اور طلبہ طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروائدریز بیورو جیف این این نیوز شیخ پورا خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر ویہاڑی وقاس رشید کی کھلی کچہری میں سائلین کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہی کھلی کچہری میں تمام سرکاری افسران کی موجود کی سے کرسیاں تو بھر گئیں لیکن عوامی شکایت کرنے والے چند افراد موجود تھے متعدد عوامی شکایات پر ڈیپٹی کمیشنر وقاس رشید نے مائک بند کر دیا جس پر صحافتی اور سماجی حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی کھلی کچہری کے بجائے خانہ پوری کی گئی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ویجن کے منافی ہے دوسری جانب میلسی کے مکین بدستور مصائل سے دو چار ہیں رکھ کریں گے کہر اور پکا کا جہاں غیر قانونی لوڈر رکھشوں کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے رکھشوں پر نار تو ریفلیکٹر ٹیپس لگی ہیں اور نہ ہی سائلینسر اوور لوڈنگ اور کم عمر ڈرائیور بھی حادثات کا سبب بننے لگے مزید تفصیلات جانیں گے حسنین خان رند کی اس ریپورٹ میں جی بالکل کہر اور پکا غیر قانونی لوڈر رکھشوں کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے رکھشوں پر نہ تو ریفلیکٹر ٹیپے لگی ہوتی ہیں اور نہ ہی سائلینسر ہوتے ہیں اوور لوڈنگ اور کم عمر ڈرائیور بھی حادثات کا سبب بننے لگے ڈی ایس پی سرکل عابد وڑائچ کی ہدایت پر اوور لوڈنگ اور کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف ایسے ایچو تھانا سٹی مہار پرویز اختر نے فوری کاروائی کرتے ہوئے بیس سے زیادہ رکھشوں کو جو ہے بند کیا اور رکھشوں پر ریفلیکٹر ٹیپے لگا کر چھوڑ جیا گیا مزید ایسے جو تھانا سٹی مہار پرویز اختر نے میڈیا ٹیم سے گفت مو کرتے ہوئے بتایا کہ اوور لوڈنگ اور کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی جو ہے کی جائے گی رکھ کریں گے کراچی کا جہاں انٹر بورڈ آفیس املہ نے سٹوڈنٹس اور ان کے والدین سے رشوت لینے کی کوشش کی بزرگ شہری کی سزنش پر عملہ دھمکیوں پر اتر آیا تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں تارک جمیل محسود یہ کراچی کا انٹر بورڈ آفیس ہے جہاں پر کچھ سٹوڈنٹ اپنے فرم جمع کروانے کیلئے یہاں پر آئے تھے جہاں پر چند افراد جو اپنے آپ کو استاد کہتے ہیں انہوں نے ان سے رشوت لینے کی کوشش کی اور ان کے والدین سے بھی برتمیزی کرنے کی کوشش کی جہاں پر ایک شخص نے بڑے ہی تمیز کے دیرے میں بات کی کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں جس پر اس شخص نے اسے دکھا دے کر وہاں سے بھگا دیا اور کافی گالیاں بھی دینے کی کوشش کی اور دھمکیاں بھی دینے کی کوشش کی جس پر عوام وہاں پر خاموش رہی رکھ کریں گے میلسی کا جہاں جرائم کی شرعہ میں مسلسل اضافہ چوری کی وارداتیں بھی نہ رکھ سکیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں وجاہت میلسی شہر میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ چوری کی وارداتیں نہ رکھ سکیں گزشتہ رات شکوری دہی بلے والی گلی میں سیٹی موٹر سیکل چوری موٹر سیکل ابھی تک نہ مل سکا آج یارم بجے دن کو دونہ جوان مشکوک گلی میں نظر آنے پر محلے والوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تانہ سیٹی میلسی نے نوجوانوں سے ایک عدد موبیل اور ایک عدد موٹر سیکل قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی کیمرمین ٹیم کے ساتھ میاں وجاہت برچیف اے این این میل رکھ کریں گے سائیوال کا جہاں آرٹس کانسل سائیوال کی جانب سے صوفی اکرام کی جیاد میں صوفی رنگ پروگرام منقد کیا گیا جس میں ملک بر سے نامور فنکاروں نے سما باہن دیا ریپورٹ کر رہے ہیں ماہر شہزاد سیال جی سائیوال آرٹس کانسل جناح حال میں صوفی رنگ پروگرام منقد کیا گیا کہ شرکہ کو صوفی رنگ میں رنگ لیا صوفی درویش گروپ نے صوفیانہ کلام پر عقص کر کے لوگوں کے دل جیت لیے اور خوب داد وصول کی صوفی رنگ کے ارگنائزر ڈاکٹر آرٹس کانسل ڈاکٹر ریاض حمدانی کا کہنا تھا کہ صوفی اکرام کا پیغام پیار محبت اور سانج کا پیغام ہے آرٹس کانسل کی طرف سے منقد کیا جانے والا صوفی رنگ پروگرام شرکہ کو ہزاروں خوشیں دیتے ہوئے خبر شامل کریں گے ٹنڈو آدم سے جہاں بیرانی تھانا کی حدود میں میرہ موری سے نوجوان کی ناش برامد متوفقی شراخت فرہان انساری سکنا ٹنڈو آدم کے طور پر ہوئی رپورٹ کر رہے ہیں بیرانی تھانا کی حدود میں میرہ موری کے نزدیک ایک شخص کی لاش برامد ہوئی اطلاع ملنے پر بیرانی تھانا کی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحسیزہ ہسپتال ٹنڈو آدم پہنچایا جہاں اس شخص کی شناکت فرہان انساری ولد محمد عثمان انساری کے نام سے ہوئی ان کی والدہ آمنہ لیڈی ہیل تورکر ہے جو کہ ٹنڈو آدم انساری مولا ڈھول چوک کا ریائش ہی ہے ذرائع کے مطابق کچھ سال قبل مقتول نوجوان نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی تھی واقعہ کا ابھی مقدمہ درج نہیں ہوا کیمرہ میں ان قیام الدین کے ساتھ علی تحیم این این نیوز ٹنڈو آدم رکھ کریں گے ویہاڑی کا جہاں نقش بندی سلسلہ کے عظیم پیشوا پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والے پیر سید آفاق حسین شاہ کی آستان ہے آلیا چراہیا زمردیا نقش بندیا ویہاڑی آمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناتے نسر رسول مقبول کا نظرانہ پیش کیا اور ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی رپورٹ کر رہے ہیں شاہد نقش بندی جی نقش بندی سلسلے کے عظیم پیشوا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی محدث علی پوری جو پاکستان کے قیام میں پیش پیش تھے آپ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے پی سید افاق حسین شاہ صاحب کی آستانہ آلیا چراگیا زمردیا نقش بندیا ویہاڑی آمد جہاں پر پی سید افاق حسین شاہ صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناتے مقبول کا نظرانہ پیش کیا اور ملکبر کی سلامتی کی دعا کی جس میں دیگر پیر بھائیوں نے شرکت کی کیمرامین ٹیم کے ساتھ شاہد حسین نقش بندی اے این این نیوز بیورو چیف ویہاڑی خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اے این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا عظم ہے محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بان